بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ اور فکر کے نئے ذاویے نئے انداز اسلامی نظام سید کے ساتھ اللہز ہیل سسٹم میں آپ کا مذبان آپ کا طبیب آپ کا معالج ہابلسٹ نیچر پیتھنگ ڈاکٹر جمیل مہنوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج بزم مہروی میں جو آپ سے بات ہونے جاری ہے وہ ہیں ہمارے ہاں منشیات یعنی جو نشہ کرتے ہیں لوگ یا ہم نشے کے منشیات کے عادی اوریں ہماری بہت ساری نسلیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے بگڑ سکی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہیں بھی کسی راستے سے گزرتے ہیں تو آپ کسی بھی پل کے نیچے کسی انڈر پاس میں کسی بریج کے نیچے آپ مختلف جنگوں پہ آپ کو لوگ نشہ کرتے ہوئے سرے آن سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں اور وہ مختلف قسم کے منشیات کا استعمال تو کرتے ہی ہیں اس کے ساتھ مختلف قسم کے ٹیکے بھی لگا رہے ہوتے ہیں پل میں بہت سارے لوگ ہیپٹائیٹس کے اور ایڈز تک ان میں وہ اڈکٹ ہو چکے ہوئے ہیں سو آج ہم اسی پیلو کو اجاگر کرنے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ منشیات کی دیوی ہر سال ستر اسی لاکھ لوگوں کو اور اگر مطلب صحیح طریقے سے دادشواری کٹھی کیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک کروڑ لوگ سلانہ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں آئیے اس پر بات کرتے ہیں اور ہم نے چلتے ہیں اپنے ویڈیو لیکھتی ہیں ویسے تو دوستو منشیات کا عالمی دن جو ہے وہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سگرٹ کا ایک کش جانکوش ہے سگرٹ پینے والا شخص اصل میں اپنا خود تو نقصان کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو چھوڑا ہوا دعا ان تمام افراد تو بھی متاثر کرتا ہے جو ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یا جو اس کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ ایک بڑا لمعہ فگریہ ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جنہوں نے کبھی سگرٹ نوشی نہیں کی وہ بھی ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن بیماریوں کا شکار سگرٹ نوش ہوتے ہیں سیکنڈ ہینڈ سموکنگ صحت کے لیے بہت خطرناک ہے ہمارے ہاں سگرٹ نوشوں کی تداد میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچے بھی اس محلک لانت کا شکار ہو رہے ہیں تماک نوشی اس قدر محلک بیماریوں کا سبب بنتی ہے کہ اگر کوئی ان بیماریوں کا شکار ہو جائے تو انسان کے سامنے صرف موت کا ہی راستہ باقی بستہ ہے دوستو سگرٹ نوشی سے فیپڑوں کا سرطان یعنی فیپڑوں کا کینسر بلانڈ پیشر گردے کی بیماریاں مو اور دانتوں کی بیماریاں اور آنکھوں جیسے موزی مرز کا باعث بنتے ہیں یہ نقزامیں اگر دیکھا جائے تو سب سے خطرناک نکوٹین ٹار اور کاربن مونو آکسائیڈ ہیں نکوٹین کے وجہ سے دل کی دھرکن تیز اور بلانڈ پیشر زیادہ ہو جاتا ہے جس سے فالج اور دل کے دورے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں ٹار سگرٹ جلنے سے خارج ہوتا ہے اور یہ سگرٹ کے دھویں کا اہم جوز ہے ٹار کی زیادہ مقدار پیپڑوں میں اگر جمع ہو جائے تو کینسر ہونے کا خطرہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے اور بڑی تیزی سے لوگ کینسر کے برس میں مبتلا ہو گئے ہیں گزشتہ دنوں منشیات کی اچھاک کے لیے بھی جو ہے وہ دن تو بنایا جاتا ہے لیکن عالمی دن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں شعور آگئی پیدا کی جا سکے تاکہ وہ جانے میں موت کو گلے لگانے سے باس رہ سکیں منشیات فروش مختلف حد کنڈے استعمال کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو غصت دیتے ہیں اس منشیات کی لانت نے نہ جانے کتنے ہستے بستے گھروں کی خوشیاں چین لیں نہ جانے کتنے گھروں کے چولے بجا دیئے اس مولک لانت میں گرفتار ہونے کے بعد انسان کو انسان کی پہجان ختم ہو جاتی ہے انسانی خونی رشتے بلا دیتا ہے اسے بس اپنی ذات کی تسکین کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ ہر صورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے اسے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑھے دوستو سگرٹ نوشی ایک ایسی لانت ہے کہ اس سے روزانہ تقریباً چھپن ملین روپے کے زیاد جبکہ ہر سال ایک لاکھ ابراد موت کے موں میں چلے جاتے ہیں دنیا بھرک کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہر آٹھ سیکنڈ میں ایک تشخص تباکو نوشی کی وجہ سے موت کے موں میں چلنا جاتا ہے ایک مطاعت اندازے کے مطابق دنیا میں تقریباً ستر اسی لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تک افراد موت کے موں میں چلے جاتے ہیں صورتحال بدستور جاری رہی تو سال یہ تداد جو ہے وہ ایک کروڑ سے بھی تجابس کر سکتی ہے ایک مطاعت اندازے کے مطابق دنیا میں تقریباً ایک کروڑ کے قریب افراد موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اگر یہی صورتحال بدستور جاری رہی تو سال دوزار تیس تک یہ تعداد ایک کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ تک جو ہے وہ تجاوز کر سکتی ہے پاکستان میں اگر اس صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت تقریباً تین کروڑ افراد سگرڈ نوشی کرتے ہیں ان میں سے تقریباً ایک لاکھ افراد ہر سال تباکو نوشی سے متاثرہ بیماریوں کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں تقریباً ایک اندازہ کے مطابق پاکستان میں چوتالیس فیصد مرد اور پندرہ فیصد خواتین سگرڈ نوشی کرتی ہیں دنیا بار میں تقریباً ایک عرب چالیس کروڑ افراد باقائدگی سے سگرڈ نوشی کرتے ہیں جبکہ یہ کہنا ہے کہ تعداد جو ہیں وہ پوری دنیا میں وہ ڈیڑھ عرب سے تجاوز کر چکی ہے جس میں بڑی تعداد یعنی اسی کروڑ افراد کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہے ات افراد میں سات سو میلین بچے بھی شاون ہیں عالمی دارہ سیٹ نے اس بارے متنبہ کیا ہے کہ سگرڈ نوشی کے اس سنگیل رنجان کو فوری نہ رکا گیا تو سال دوزہ تیز تک سگرڈ نوشی کے باعث مرنے والوں کی تدار ایک کروڑ سے تجاوز کر جائے گی تو سال دوزہ تیز تک سگرڈ نوشی کے باعث مرنے والوں کی تدار ڈیڑھ کروڑ تک پہنچ سکتی ہے تماک نوش افراد محض لطف حاصل کرنے کے لیے اور سکون کے حصول کے لیے سگرڈ یا منشیات کا استعمال کرتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ سگرڈ میں چالیس ہزار کیمیکل موجود ہوتے ہیں جن میں سے ترتالیس کیمیکل ایسے ہیں جو سرطان جیسے موزی منس کا باعث بنتے ہیں بچے سگرڈ نوشی سے بہت جلد متاثر ہوتے ہیں لہٰذا والدین کو چاہیے کہ سگرڈ نوشی سے پریز کریں کیونکہ اس سے وہ خود بھی اس لانت سے چھکارہ پا لیں گے اور دوسری طرف ان کی اولاد بھی بٹھنے سے بچ سکتی ہے پاکستان میں تمام انجیوز کے پاس صرف دو ایشو ہیں ایک مولیاتی علودگی کا خاتمہ دوسرا منشیات منشیات فروشی کا قلعہ کمہ کرنا لیکن مقام افسوس ہے کہ نہ تو ملک میں مولیات علودگی میں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے ناہی منشیات فروشی ہر سال منشیات فروشی کے قلعہ جدو جہد کرتے ہوئے عالمی دن منایا ضرور جاتا ہے اور اس عالمی دن منانے کا مقصد محض فنڈز کا حصول ہوتا ہے منشیات فروشی سرعام منشیات فروشی کر رہے ہیں اور اس سے منشیات فروشی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہے ہیں یہاں ضرورت اس عمر کی ہے تمام تقاظوں کو مند نظر رکھتے ہوئے منشیات فروشی کی روکتان کے لیے جدو جہد کی جائے محض زبانی کلامی اور تقریلوں سے اس پر کنٹرول نہیں ہوگا حکومت وقت کو بھی اس زمن میں اہم ہنگامی اگزامات کرنا ہوں گے تاکہ اس لانت سے بروقت چھٹکارہ پایا جاسکے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا اپیسوڈ آپ کو بتانا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں ایک ہے ڈرگز مافیا اور ایک ہے ڈرگ مافیا دونوں ہی بہت خطرناک ہیں آپ یوں اداسہ کر لیں جائے کہ ایک طرف منشیات بیچنے والا ڈرگز مافیا اور دوسرے طرف ڈرگ مافیا جو دوائیاں بیچتے ہیں دوائسازی دارے تو یہ مل کر پوری دنیا کو جہنم بنا چکے ہوئے ہیں سگرٹ نوشی کی بات کیا آپ نے آج اس کے لیے بہترین عمل تو یہ ہے کہ سگرٹ کی ڈبی کی اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ کینسر کا لفظ لکھا گیا اس کے بعد مقلب قسم کی تصویریں کینسر کی یعنی مو کا کینسر مسوڑوں کا دانتوں کا کینسر پاؤں کا کینسر اور زبان کا کینسر پیپڑوں کا کینسر اس جیسے تصویریں جو ہیں وہ ہم نے سگرٹ کی ڈبی کے اوپر جو ہے وہ چھاپ دی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا سگرٹ پینے والوں جب تک ہم سگرٹ بنانے پہ بین نہیں کریں گے منشیات کو آپ کبھی بھی کسی بھی طرح سے روک نہیں سکتے کیونکہ منشیات کا جو گیج بے ہے وہ ہمارا سادہ سگرٹ ہے ایک سگرٹ پینے والا ایک بچہ ایک نوجوان جب سگرٹ پینا شروع کرتا ہے تو وہ منشیات کے گیٹوے میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا دل کرتا ہے اسی میں چرس برتا ہے اسی میں اور مختلف قسم کے منشیات اور پھر چیزوں کو آگے پھر جو ہے وہ اس کے لیے پورا باپ کھل چکا ہوتا ہے سو ہمیں چاہیے کہ ہم سگرٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لینے کی بجائے ہم سگرٹ کو بین کریں لیکن ہم سگرٹ پر ٹیکس لے کر ملک چلانا چاہتے ہیں لیکن منشیات کا دن منعا کر اور منشیات کے اوپر مختلف قسم میں اقدامات کر کے ہم اس کے اوپر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا مور کرنوں میں جا جکے ہوئے ہیں آپ بھی سوچئے ہم بھی سوچتے ہیں مل کر کیا کرنا ہے جو کرنا ہے خود کرنا ہے اس کے ساتھ ہی بزم مہربی میں اپنے مزوان اپنے طبیب اپنے معالج حبلس نیچوپیتھک ڈاکٹر جمیل مہربی اجازت دیجئے کال انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقاتوں بھی دیکھتے رہیے مہربی ٹی وی اللہ حمولا سلام موسیقی 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 موسیقی